بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی احمد ویرز کے حال چالیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں اور آباد رہیں آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پپنز کچن میں انشاءاللہ آج میں بناوں گا ثابت مرگ آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل پپنز کچن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلڈ کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی بروقت آپ تک پہنچ سکے آج کی ریسپی ثابت مرگ بنانے کے لیے ہمیں جو اجزاء چاہیے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک ثابت مرگی لی ہے جس کا وزن ہے ڈیڑھ کلو اس میں جو مسالے جائیں گے ان میں چند ثابت مسالے ہیں جن میں ثابت والی گول لال مرچیں پندرہ سے بیس عدد دو کھانے کے چمچے بلکل بھر کے ثابت دھنیا آدھا چائے کا چمچہ سونف ایک چائے کا چمچہ بلکل بھر کے سفیز زیرہ پانچ عدد سبز الائچی ایک کب دھئی کا اس میں جائے گا ڈیڑھ سے دو کھانے کے چمچے کٹا ہوا لیسن اور ادرک پانچ کھانے کے چمچے گی اس میں جائے گا تو سب سے پہلے ہم مسالے کو بھونیں گے جو ہمارے پاس ثابت مسالہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ثابت مسالے کو کھالی پین میں بھونیں گے اس مسالے میں میں شامل کر رہا ہوں یہ تقریباً چوتھائی ٹی سپون ہے میتھی دانا یہ بالکل آپشنل ہے مجھے میتھی دانے کے خوشبو اچھی لگتی ہے اس لئے میں اس میں شامل کر رہا ہوں ریسیپی میں یہ شامل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سلو آنچ پہ مسالے کو بھونیں گے الحمدللہ مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے مسالے سے بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اب مسالے کو پیسیں گے مسالے کو پیسنے کے لیے میں نے یہ مٹی کا خونڈا لے لیا ہے میں اس میں مسالے کو پیس ہوں گا آپ اس کو گرائنڈر میں یا سلبٹے پہ بھی پیس سکتے ہیں مقصد ہے مسالے کو پیسنا چاہے آپ کسی بھی چیز میں اس کو پیسیں مجھے اس وقت آسانی اس میں لگ رہی ہے تو میں اس وقت اس میں اس کو مسالے کو پیس رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے مسالے کو دردرہ سا پیس لیا ہے اب اس مسالے میں شامل کریں گے آدھا چاہے کا چمچہ گرم مسالہ پاودر آدھا چاہے کا چمچہ حلدی نمک حسب زائقہ اب اس مسالے کو مکس کریں گے ہمارا مسالہ بلکل تیار ہے اب چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن میں اس پتیلے میں بناوں گا اور اس لیے میں اسی پتیلے میں چکن کو میرینیٹ کروں گا چکن میں نے لیا ہے ایک ثابت اور چکن کا وزن ہے ڈیڑھ کلو چکن کو اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد میں نے چکن کو اس طرح سے کٹ لگا لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گہرے گہرے کٹ میں نے چکن کو چھوڑی کی مدد سے لگا لیے ہیں اب اس میں جائے گا ایک قبضہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیڑھ سے دو کھانے کے چمچے کٹا ہوا لیسن اور ادرک چار سے پانٹیبل سپون یا آدھا کب گی اب اس میں جائے گا یہ مسالہ اب اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے مسالے کو اچھے طریقے سے پورے چکن پہ لگا دیں گے میں نے سارے چکن کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کر دیا ہے اب اس کو پوری رات کے لیے یا کم سے کم چھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کا آگے کا پراسس شروع کریں گے تو میں اس کو پوری رات کے لیے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ کل صبح اس کا آگے کا پراسس شروع کریں گے کل شام کو میں نے مرگی کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا تو الحمدللہ پوری رات گزر چکی ہے اور مرگی بہت اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو چکی ہے تو اس وقت ہم مرگی کو پکانا اسٹار کرتے ہیں تو اس وقت ہم چند اور مسالے اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹی پیاز باری کٹی ہوئی دو عدد ٹماتر باری کٹے ہوئے اور تقریباً دو عدد ہری مرچیں فلیور کے لیے وہ بھی باری کٹی ہوئیں یہ مسالہ صرف ہم اس لیے اس میں شامل کر رہے ہیں تاکہ تھوڑی گرے بھی بنیں جو کھانے میں مزہ دے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں یہ بھلے شامل نہ کریں اب مرگی کو پکانا شروع کرتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے صرف آدھا کپ پانی اب اس کی آنچ جلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اس کی آنچ کو تھوڑا تیز رکھیں گے جب مرگی پکنا اسٹارٹ ہوگی تو اس کو ڈھکن لگا کے چھوڑ دیں گے مرگی پکنا اسٹارٹ ہو چکی ہے تو اس وقت اس کا ڈھکن لگا دیں گے اور آنچ کو بلکل سلو کر دیں گے تاکہ سلو آنچ پہ مرگی اچھے طریقے سے پکے اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے مرگی کو دم پہ رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کی سائیڈ چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا گھنٹہ ایک سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ اور آدھا گھنٹہ اب دوسری سائیڈ پہ اس کو رکھیں گے تاکہ دونوں سائیڈیں اچھے طریقے سے پک جائیں میں نے مرگی کی سائیڈ چینج کر دی اب دوبارہ سے اس کو ڈھکن لگا کے چھوڑ دیں گے اور مزید اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مرگی اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہماری مرگی بہت اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکی ہے الحمدللہ مرگی بلکل تیار ہے اب اس کو باہر نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہماری مرگی بہت ہی زبردست صاف ٹینڈر اور جوسی بن کے تیار ہوئی ہے اب اس کو زیادہ مزیدار بنانے کے لیے آئل میں فرائی کریں گے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس آئل میں ہم مرگی کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف دو منٹ کے لیے گرم آئل میں مرگی کو فرائی کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کی آنچ بند کر دی اب اس کو آرام آرام سے تیل سے باہر نکالیں گے کیونکہ تیل بہت زیادہ گرم ہے اس لیے بہت ہی احتیاط سے مرگی کو تیل سے باہر نکالیں گے الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنایا ہے ثابت مرگ آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو انجوائی کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ تکیو تکیو فار واشنی ملتے ہو ساتھ ملتے ہیں ی ی ساتھ